ویلکم بیک ناظرین ایک پار پیس صبح ہدایت میں اور لیجے ناظرین اب جو اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات چل رہے ہیں اسے کو دیکھتے ہوئے ابھی سے آپ کی کولز کم کھول رہے ہیں جو آج کا بھی ٹوپک ہے ہمارا فیصلے کی گھڑی کچھ ہی دیر پہلے میاں نواشری صاحب نے جو پاکستان کے وزیر آزم ہیں قوم اسمبلی میں خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے ایک واضح اشارت دے دیا کہ وہ جو مطالبہ ہے استیفہ دینے کا وہ اس کے علاوہ دیگر مطالبہ تو ماننے کو تیار ہے لیکن وہ استیفہ نہیں دیں گے اور جمہوریت کی جو شمع ہے اسے روشن رکھنے پر اس کا زور دیا گیا ہے اور کچھ تریک کیا تھی منصوبوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ دس ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے اب اگر یہ مسائل نہ ہو تو بہت جلد وہ عوام کو دیں گے بیروزگاری اور اس قسم کے تمام جو ماشاءاللہ سے ایٹی فائب سے وہ سیاست میں ہیں عملی سیاست میں ہیں اور اب انتیس سال ان کو عملی سیاست میں کسی نہ کسی عودے پر یا کسی نہ کسی انداز میں وہ اپنے اہم ٹائم جو ہے وہ گزار جو کہ سیاسی میدان میں تو اس انتیس سال کا جو بھی ایک نچوڑ ہے وہ تمام انہوں نے آج کی تقریر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے پیش بھی کیا لیکن اب مسئلہ یہی ہے نواز شریف تو وہی ہیں ایٹی فائیو والے نواز شریف ہیں وہ بارہ اکتوبر ننانوے والے ہی نواز شریف ہے آج بھی انہوں نے اسی انداز میں بات کی لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ان کے سامنے آ رہا ہے کہ جو آڈینس ہے یا جو عوام ہے اب وہ پچاسی والی عوام نہیں ہے وہ ایون ننانوے والی عوام بھی نہیں ہے اور نہ دوہزار تیرہ والی عوام ہے اب وہ عوام میں جو ایک چینج آ چکی ہے یا ایک جو بیداری یا جو ایک اوینس کا ایک جو مادہ وہ اوپر آ چکا ہے اس پر نواز شریف صاحب کے وہ جو پرانی جو گوگلیاں تھی یا جو ان کے انداز تھے عوام کو دھوکہ دینے کے یا عوام کو تھوڑا سا ٹال لے کے اس طرح کے مسائل پر تو اس میں وہ کتنے کامیاب ہوں گے آپ کی کالز اپ کھلی ہے ٹاپک آ گیا ہے آپ بھی ہمارے سے چامل ہو سکتے ہیں کہ اس وقت کا جو دوبارہ وزیراعظم صاحب نے جو اسٹانس یا ایک حکومت کا اسٹانس ایک لب و لہجہ دیکھا ہے آپ نے تو اس میں دو پوزیشنیں اخلاقی طور پر جو قتل ہوئے مارڈر ٹاؤن میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور جو سیاسی ان کی پوزیشن ہے وہ اس میں وہ کتنے مستحقم نظر آ رہے ہیں گو کے جو اس وقت کومی سامنی میں جماعتیں ہیں ساروں نے ان کی ساتھ کچھ یکجیتی کا اظہار کیا ملاقاتیں بھی ہوئی بہت بڑی جماعتیں پیپرز پارٹی اور جماعت اسلامی کی لیکن ان ملاقاتوں کے بعد ان کو کیا سیاسی طور پر تھوڑا سا ان کا منڈیٹ یا ان کا جو اس وقت کا جو بھی سٹانس ہے اس میں ان کو تھوڑا حوصلہ ملا ہے یا یہ تمام جو اندر کا معاملہ ہے وہ اندر رہ جائے گا باہر جو لوگ کبرے تک کھو دے ہوئے ہیں کفن تک باندے ہوئے ہیں ڈیڈ لائن شل رہی ہیں اور آج اس وقت تھوڑی دیر میں مذاقرات بھی ہوں گے طریقہ انصاف کے اور حکومتی جماعت کے طیرل قاضی صاحب نے بلکل آخری ایک دو گھنٹوں کی بات کرا دیا ہے اور کل انہوں نے وہ بلکل تیار ہے کہ وہ یا وہ رہیں گے یا حکومت رہے گی تو اس حد تک پہنچ جانا جو ہے باہر کے جو احتجاج کرنے والے ہیں اور اندر اتنا سکوت ہے اندر اتنی سمجھیں کیا بجاہ ہے کہ وہ تھنڈ محسوس ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں کہ کوئی بھی اس پریشانی تو ضرور تھی نوازشیر صاحب کو اور جو بھی وہاں پر ایم این ایز ان کی جماعت کے بیٹھے تھے پریشانی ضرور تھی لیکن ایک طرف سے ان کو تھوڑا بھی اس قسم کا جھکاؤ یہ اس قسم کی لچک ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ واقعی تھوڑا سا کنسرڈ ہیں معاملہ جو ہائی کوٹ نے بھی ایک اجازت دے دیا ایف آئی آر درج کرنے کی اس پر انہوں نے بات تک نہیں کی تو یہ دو سٹانس ہیں اس پر آپ بھی بات کیجئے اخلاق کی پوزیشن ان کی کیسی ہے اور سیاسی طور پر کیا وہ اب بھی مستحقم ہیں عوام کیا ہماری وہی پچاسی والی ہے یا دو ہزار چودہ والی ہے کہ ان کے بات میں آ جائیں گے دیجئے آج کے پہلے کوئلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں لائیو ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم فروغ بھائی میں عبدالفیوں بہر رہا ہوں آپ کو میرے بین کو سامنے یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو ریزائن اس لئے کرنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن ہوئے یہ سارے لگنگ سے یہ لوگ اسمبریوں میں آئے ہیں اصل سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو دیاندار ہوتا ہے اور خاص کر وزیراعظم یا صدر آپ کے صدر صاحب تو قومے میں ہیں وہ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہیں کسی نے کہا لخوار میں ساتھ یہ تھا کہ جیسے ملائشین ائر لائن جو تھی وہ غائب ہوگی تھی اس کا پتہ نہیں لگا تو صدر ہمارے صدر کا بھی پتہ نہیں وہ کہا بھی ہے صدر کا بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا وزیراعظم لوگ اسے الیکٹ کرتے ہیں ووٹے ڈال کے اگر دیانت داری کے ساتھ اس کو لوگوں نے ووٹ دیئے تو پھر اس کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے اگر اس نے خود اس کی پارٹی نے ریکنگ کروائی ہے جی اور بددیانتی سے اور پاکستان کے لوگوں اور ملک کو دوکھا دے کے اگر یہ وزیراعظم بنائے تو ہی شرد ریزائن ہی مرس ریزائن لیکن عبدالقیم صاحب شرد تو یا یہ تو ہم تو کہہ دیا کہ اتجاج ہو رہا ہے ریزائن کریں لیکن آج ان کی تقریب میں یہ بالکل خیال نہیں ہے ان کی ذہن میں کہ وہ ریزائن کریں گے یا باتو سے وہ نکلنے والے ہیں تو آج کا دن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جہاں پر کفن بھی پہن لیے ہیں کبرے بھی کھد گئی ہیں اندر حکومت کا سٹانس بھی آپ نے دیکھ لیا کیسا کیا ہونے والا ہے اس وقت تھوڑی دیر میں دیکھیں فروغ بھائی یہ کتنی آرام خوری جو ہوتی ہے یا بددیانتی یا دکھا بازی یا ملک سے گھتا اس کے اندر کیا کوئی کیا کوئی مٹھائی ہے یہ کیا کوئی اس کے اندر مٹھاس ہے کہ یہ لوگ مر جائیں گے دیکھیں کر کرسی نہیں چھوڑیں گے جبکہ اس کو پتہ بھی ہے نواز شریف ہو کہ اس نے بددیانتی سے الیکشن کیتا ہے بددیانتی سے وزیراعظم بنے ہیں وہ اس کے سپورٹر کون ہیں آپ دیکھیں سپورٹر بھی آرام خور ہیں بڑے بڑے آرام خور وہ قرائے کے گھوڑے ہیں سارے سب قرائے کے گھوڑے وہ جیسے اچھر زہی ورہ اور جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرمان اور فلاں 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 یہ سب آرام خور لوگ ہیں یہ پاکستان کے لیے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے آج تک پاکستان کو کیا فیدہ دیا ہے ان کا کوئی ریکارڈ ہے کوئی کونٹیٹی ہے یہ کیوں ایم این اے ایم پی اے اور سینیٹر بنے ہوئے جبکہ پاکستان کو ان کی وجہ سے ایک پائی کا فیدہ نہیں ہوا آج گھرپتی کیے بنے دونوں بھائی اور باقی بھی جو اس کے چمچے ہیں سارے امین اے ایز وزید وہ سب میریمام کرون پتی ہیں اور میکسیمام گھرپتی ہیں تو یہ پاکستان کی جو پیسہ ہے ان کی جیس کے اندر ہے تو یہ کیسے سیل چھوڑیں گے ایسے لوگوں کو تو اٹھا کے اٹھا کے بھائینا پڑتا ہے ان کو ارسٹ کرنا پڑتا ہے تب ہی تو دو دفعہ پہلے اگر نواز شریف گمددار آدمی ہے اس سے پوچھا جائے کہ آج سے پہلے دو دفعہ تمہاری حکومت دو سال کے اندر کیوں اٹھا کے پہنچی گئی اور آج دیر سال کے اندر دنیا پار سرکوں پہ بیٹھی ہے اور تمہیں کوئی شرم یا نہیں آ رہی کیا پاکستان تمہارے خاندام کی پراپٹی ہے کہ تُو اپنی مرضی سے یہاں پہ زیادہ دے گا بلکل نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یعنی آپ کے خیال میں کہ یہ وزیر آزم رہنا ان کے لئے بہت مشکل ہوگا اور جیسے آپ نے بتایا نا کہ نواز شریف صاحب کے پاس بہت سا سب سے بڑا ہنر تو یہی کہ پیسے والے کے پاس یہی ہنر ہوتا ہے کہ وہ پیسے سے انصاف بھی خرید لے جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں اس معاملے میں خاموش ہو جاتے ہیں بہت سے کیسز ان پر بھی آئے لیکن عدالتیں ان پر خاموش ہیں اور بین ازیر صاحبہ کا جو بہت ہی مشہور زبانہ ہوا تھا چمک کے ساتھ کہ کچھ ایسی شائن ہیں ان کے پاس اور ظاہرہ پیسہ ہی ہے تو اس کے ساتھ یہ سارے فیصلے اپنی طرف کر لیتے ہیں اور کچھ جیسے کچھ ایسے سیاستدانوں کی بات کی مولانا فضل الرمان کی بات کی تو ان کا تو اب باہر میدان میں یہی نعرہ چل رہے کہ رقم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں کچھ کہہ رہے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رقم ہی حاصل کرتے ہیں کئی سے بھی مل جائے تو وہ کہہ رہے کہ رقم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں تو دل سے کون کون نواز شریف کے ساتھ ہیں وہ اس وقت لگ رہا ہے کہ بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہیں ایک اور کالر اسلام علیکم اسلام علیکم جی میربانی شاہ صاحب بہت شکریہ بہت ختمنات طرف آپ آج لے کے آئے ہیں حالتی ایسی پانی کا پاس رکھیں جی دیکھئے مارٹل ٹاؤن کا نام نے لیا عزیر اعظم صاحب نے دیانت ہونا چاہیے انہیں جو بات پارلیمنٹ میں کہہ رہی تھی وہ صاحب سچ کہنا چاہیے تھا جناب صاحب رفیق صاحب ملزم ہیں انہوں نے حقائق بتائے ہیں اور میاں نواز شریف کا کوئی یاد نہ ہو چاہیے سکارلینڈ میں ایک وزیر جا رہے تھے تو راستہ میں روڈ بلاگ کر دے گئے کچھ اتجاز کرنا مانو نے وہ اٹھے اور گہنٹی سے وہ خود ہٹانا چاہیے پتھر کیمرہ نے کلک کر دیا وہ وزیر مصطافی ہو گئے مائکلہ حضرتانی وزیر ادفاع تھے وہ نے یہاں کہا حکومت کو کہ سکارس کی ہلکاپٹر نہ خریج جائیں اس میں روس کا حصہ ہے حکومت نے خریج لیے مائکلہ حضرتانیہ صحفہ دے دیا ٹھیک ہے اصل میں مینہ صاحب فٹ چھوڑ جاتے تو یہ ضد ہوتی کل ملک مالی برعان میں ہوگا آج تو سیاسی برعان میں ہے کل ملک مالی برعان میں ہوگا یہ حکومت تانچھڑانے کوشش کریں گے نہیں بچ پائیں گے مجھے ایک اگلی یاد آتا ہے جو قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا داڑے مار کے رو رہا تھا کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہوگی قبر تمہارے باپ کی ہے نہیں بیوی کا پہلا خاند ہے یہ اس کی قبر ہے میں کہا روتے کیوں روتا اس لیے ہوں خود تو جلا گیا مجھے خاندار گیا یعنی آنے والی جو حکومت ہوگی جو آنے والے لوگ ہوگے وہ بھی روئیں گی یہ حکومت بھی روئے گی یہ بھی روئے گی یہ عربوں کا نقصان نہیں کھربوں کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ خود حکومت ہوگی مینہ صاحب عزت سے چلے جاتے تو اچھا ہوتا شاید وہ جانوں نے ہے ہی ہے لیکن وہ شاید اس حضور سے نہ جا پائیں بہت مہربانی مہربانی بہت شکریہ بلکل ایک ان کے پاس اگر سیاسی طور پر وہ اپنے اب خیر سیاستدار مرتے نہیں ہیں چودی برادران دیکھ لیں شیخ رشید صاحب دیکھ لیں بہت سے ایسے لوگ جو ہیں لگتا ہے کہ شاید اب یہ ان کا کام ختم ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں ان کے پاس اولادیں بھی ہیں کافی انویسٹ کیا ہوا ہم کا ایک اور کولن ہم آ ساتھ اسلام علیکم جی والیکم سلام جی سلام حلو فارق میاں اور صاحب آپ کو بہت بہت سلام والیکم سلام والیکم سلام اور اللہ کی صحیح دے اور آپ کی چینل ہمیشہ پائم رہے ہمیں یہ بھی قیمتی ساتھ ساتھ کہ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہیے سب کو مل کے کہ اتنی اچھی باتیں ہمیں پروائیڈ کرتی ہیں کیا کیا مذہب بھی نیوز بھی اور سب کچھ تو اس چینل کو ضرور دیں ضرور دیں پلیز جو جو رسٹو والے ہیں جو دکان والے ہیں وہ سو پنڈ مہینہ آسانی سے نکال کرتے ہیں اس چینل کو سپورٹ کریں انشاءالی اچھا یہ ٹاپک میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ فیصلہ کی گھڑی فیصلہ کی گھڑی تو خیال یہ ہے کہ اب جب فیصلہ آ گیا ہے تو میں کہتی ہوں آواز دیتی ہوں پورے ملک کو حکومت کا نہیں ہے تو حکوم عوام نے طاقت ہونا چاہیے اور عوام آکے ان کو خوٹا کے پھیڑ دیں یہ ہٹیں یہ نہیں اور یہ ہو یہ رہا ہے کہ چاروں طرف والے ہیں وہ ٹاپک بات کرو بات کرو مذاکرات ان کو رائے نہیں جاتے کہ بھئی تم اتر جاؤ زرداری نے اپنے وزیر آزم کو تارہ تھا ہی تارہ تھا فرلو شرب نے ان کو تارہ تھا وزیر آزم تو کیا خوش کی بات ہے کہ وزیر آزم یہ وزیر آزم یہ حکومت بلکہ یہ وزیر آزم جو ہے فیلیر ہے پروائیٹ پبلک آزم کیونکہ پبلک کے آرام کے لیے پبلک کے لیے کچھ نہیں پروائیٹ کر سکیں گے یہ بات نہیں ہے کہ الیکشن میں ڈھانلی ہوئی وہ تو الگ بات الیکشن میں ڈھانلی ہو کے مجھے لوگ بیٹ بھی جاتا یہ زرداری آ دیتا ہے لیکن اس نے پاس سال میں یہ دے رہا ہے ایک سال کے اندر دی تو یہ فیلیر اس لیے کہہ رہا ہے ان سے کی استیفہ دو اس لیے نہیں کہہ رہا ہے ان سے کی استیفہ دو اس لیے عمران خان کو وائد صدر بنا دے اپنا اور یہ بنا دے خوشی دی اس لیے نہیں ہے پبلک چاہ رہے ہی عمران خان repیک چاہ رہے ہیں پبلک چاہ رہے ہیں تو تم ہٹو تم قابل نہیں ہوں کہ حکومت کر سکتے تو ہمیں ہمیں اتفائی نہیں کر سکے پبلک کے لیے تم نہیں ہو تم فیلئر وزیراعظم ہو اکنی ان کو ہٹا رہی ہے پبلک کو کھڑا ہونا چاہیے لوگوں کو اپنی طاقت ہونا چاہیے سب نکل پڑھوں میں یہ چاہیے سب نکل جاؤ گھر ہوتے بس یہی محلوبانی سیسٹر آپ کا پوائنٹ آفیو آگیا کہ سب کو اب نکلنا چاہیے فیصلے کی گھڑی ہے اور جیسے کل تقریر تیرور قادی صاحب کی تھی جمہوریت کی جیسے آج بھی نوازشیر صاحب نے بات کی جمہوریت کی شمعہ روشن رکھنے پر زور کیا گیا ہے تو یہ جمہوریت کیسی جمہوریت جس کی روشنی جو ہے وہ صرف امیروں کو ملتی ہے جو بیچارے غریب ہیں یا جو ہاری ہیں بروزگار ہیں ان تک یہ جمہوریت کی روشنی پہنچتی نہیں ہے تو کیسی جمہوریت ہے اور یہاں جمہوریت کے نام پر ایک دھبا ہے جمہوریت کے نام پر لے کے جمہوریت نہیں بلکہ وہ ایک غلام بنائے وہاں ان کو غریبوں کو غلام بنائے ازادی کا تو وہاں میرے خیال میں کوئی تصور ابھی نظر نہیں آیا آپ نے دیکھا کہ ازادی کے لیے نکلے ہیں کہ بھئی چاہتے ہیں کہ وہ ان سے چھٹکارہ لگائیں اس چیز کی بھی ازادی نہیں مل رہی ہو اور جو گیارہ مئی کے کچھ انہوں نے واقعات بھی شیئر کی کہ گیارہ مئی کو الیکشن جیتے تیرہ مئی کو انہوں نے عمران خان کا جو ہے وہ عیادت کی تھی اسپتال میں جب وہ گرے ہوئے تھے لفٹ سے تو اس وقت کیا وہ کچھ حالات بتا رہے ہیں نواز شیف صاحب کہ اس وقت عمران خان نے حکومت کو ساتھ چلنے کا ایک دیا تھا کہ ہم آپ کے جائز کاموں کا بلکل ساتھ دیں گے لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جو پندرہ مہینے ہیں تحریک انصاف نے عدالت کے دروازے بھی کھٹ کھٹائے اور جس مقصد کے لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلکل تیار ہیں کاش اگر وہ اس مقصد میں وہ اسی وقت تھوڑے سے اگر سیریس ہوتے تو چار ہلکی کے بات اور ابھی یہ صرف کہہ رہی ایسی باتیں تو انہیں پہلے بھی بہت کی ہیں تقدیریں کی ہیں بلکہ اس گورنمنٹ آنے سے پہلے یہ باتیں کر رہے تھے دیکھیں باتوں کا ابھی شیواز شریف صاحب نے اس سترہ جون والا جو واقعہ ہوگا اس کے بعد کہا کہ اگر میرا نام آ جاتا ہے تو میں فوراں جو ہے میں اپنا صدیفہ دے دوں گا اور اگر کوئی بھی مجھ سے میرا نام درج کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے تو دیکھیں وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ چھے مہینے میں بجلی بھی آ جائے گی اس کے ابھی کہہ رہے ہیں کہ بجلی آ جائے گا آپ کے دل میں اتنی ہمدردی پیار محبت ہو تو یہ اتنی مطلب آپ کے پاس دباؤ کے بعد یہ بات نہیں کہنی چاہیتا ہے آپ کی اس جیس کا عمل جو ہے وہ پہلے کرتے ہیں تو ظاہر اب یہ تو ایک اس پہ آ گیا کہتے ہیں کہ بہدو والی باتیں آ گئی ہیں کہ وہ اس طرح سے سامنے ہیں یہاں تاگاہ چکا ہے تو آپ اس میں اگر آپ ایسے وعدے وعید کر رہے ہیں تو اس مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر یقین کے قابل نہیں رہتے تو جو ناظرین اگر اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جو نو لیک کے انگل سے بھی کوئی اپنی پوزیٹیو بھی بات کرنا چاہتے ہیں یا جس رک کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے تو اگر یہ نہیں کہ آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز ہیں اور ہم صرف اپوزیٹ جو ہیں کالز اس وقت لے رہے ہیں جو حکومت کے مخالفی بات کرنے والے وہی آئے آپ کے سامنے نمبر ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کسی دلیل کے ساتھ کسی بھی آپ اخلاقی یا سیاسی کوئی بھی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو رہنا چاہیے تو آپ کے لئے بھی اتنا ہی میدان کھلا ہے آپ بھی ٹیلی فون نمبرز یوز کر کے آپ بھی آئیے اور خاص طور پر جو پاکستان میں جو ویورز ہیں وہ بھی ضرور بتائیں کہ پاکستان میں کیا حالات چل رہے ہیں آپ کی سندہ سے دیکھ رہے ہیں اور کل بہت اچھا لگا کہ شکارپور سے سندھ سے ایک کالر آئے تھے اور انہوں نے بھی ان حالات کے والے سے تھوڑا سا کنسین شو کیا تھا تو جب تک سب پاکستانی شو نہیں کریں گے یہ معاملہ صرف دو جماعتوں کا نہیں ہے اگر مسئلہ ہے تو یہ سارا مسئلہ پاکستان کا ہے اور اگر حل ہوگا تو سب کی بھلائی ہوگی اور ہم جو یہاں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں یا لوگوں کی کالز لے کے ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کس پارٹی کی طرف ہیں اور کس کی طرف نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو امام میں جو تکلیف میں ہے پاکستان کے امام جو غریب ہم ظاہر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں سسٹر ایک اگر ہم یہ ذہن میں بنا لیں کہ ہم ایشو با ایشو جو ہے یا جو سٹارس چل رہا ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے کچھ اپنی رائے کو دیں گے ہم گیارہ مئی کو جب الیکشن تھے ہماری سپیشل ٹرانسپیشن ہوئی ہدایہ ٹی وی کی تو اس وقت تو ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی لیکن نوازشیر صاحب جب بنے تو بہت سے ہماری کولز ہیں انڈیا سے بھی کولز رہی اور ہمارا بھی ایسٹارس سا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ٹھیک اب وزیراعظم بنے ہیں تو ان کو اب ٹائم ملنا چاہیے اور دیکھیں کہ یہ کچھ بہتر کریں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا بات کر رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے اگر وہ بات اچھی کر رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں جو بھی کر رہا ہے اس میں ہمیں کوئی پارٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ غریبوں کا ساتھ ہیں اس کے دل میں ہمدردی ہے محبت ہے اس کے ازادی کا خیال ہے اس کے روٹی کپڑے مکان کا خیال ہے تو یہی مین جو ضروریات ہیں اگر یہ پوری ہو رہی ہے تو ظاہر وہی اچھا ہے بلکل اور پھر چینل جو مرضی کر لیں اگر جیسے یہ حالات آپ نے بتایا کہ بہت اچھے چل رہے ہوں تو چینل جو مرضی کر لیں عوام نہیں نکلتی بلکل لیکن یہاں پر اب چینل بلکل خاموش بھی ہو جائے تو اللہ لیکن عوام نکلی ہوئی ہے نکلی بھی ہے پولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم مولا علی مدد مولا علی مدد جی بطول سسٹرز ہے ہمارے ساتھ ڈیرہ اسمال خان سے جی بیٹی کچھ سنائیں گی آج ہمیں کوئی قصیدہ سنائیں گی ہمارے 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 ہدایت نہیں ہے اس لیے ہمیں نکال کی ہے اچھا ہدایت ویسے نہیں آ رہا آواز وغیرہ کا مسئلہ کیا مسئلہ کیا ہے انکل آج تو بلکل نہیں ہے میں نے ٹوننگ کیا ہے نہ تو بلکل جلا گیا ہے اچھا اچھا چلے ہم اس پر بات کرتے ہیں اپنے جو سیٹلائٹ جو پروائیڈر ہے آپ کے ادھر کے تو ہم بات کریں گے سسٹر ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ بہت اچھا کیا آپ نے بتایا خدا حافظ بہت اچھی بات ہے کچھ ایسے علاقوں میں ہیں کہ کچھ یہ ذہنی طور پر کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی بات بھی آ جاتی کہ شاید ہم ون سائیڈڈ بات کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس کے وجہ سے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت جگہوں پر یہ ٹی وی کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں چینلز کے دکھانے کے اسلام علیکم جی بہت سلام فارق بھائی مجھے ایک میرے کے لیے جانتے ہیں میں آج یہ کر رہا ہوں کہ یہاں کسی حکومت کی مخالفت یا مطالقت کی بات نہیں ہے اور یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارٹل ٹاؤن میں فلوا کہت تیرہ آدمی شہید ہوئے ہیں مرے آپ دیکھتے ہیں کہ نوے آدمی زخمی ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے دو افتوں سے لوگ وہاں لاکھوں نہ سازاروں نہ کم ات کم جو لوگ بھی بیٹھے رہے ہیں اگر اتنی شدت سے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور حکومت وقت اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تو کل جو سو یا دو سو آدمی یا پانچ سو آدمی کے یا کسی ایک آدمی کا معاملہ ہوگا تو حکومت اس میں کیا کرے گی یہ کیا بہت بڑی زیادتی نہیں ہے کہ اتنی ڈٹھابی سے بیس کروڑا کام کے سامنے دنیا کے سامنے جہاں سب ایمیشنز موجود ہیں ان کے سامنے سب دنیا میں پتا ہے کہ دو تیرہ آدمی چودہ آدمی مارے گئے اتنے آدمی زخمی ہوئے اور حکومت اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تو اس سے کیا توقع کریں گے بے شک سسٹم بچنا ہے حکومت بچنی ہے نظام جو بھی ہو لانت ہو اس نظام پہ جس میں وہاں کے باسیوں کو وہاں کے عوام کو کوئی حلیف نہیں ملتا اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کی شکایت تک درج نہ ہو اس نظام پہ لانت ہو کیا بھی ہو اس نظام پہ لانت ہے تین آر درج نظام پہ صحیح مہربانی شاہ صاحب بہت شکریہ بالکل ایک نظام کو یا جمہوریت کا جیسے دھبائی بن گیا ہے کہ وہ ورڈ جو ہے یا سیاست دان جو ہے استعمال کرتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ جمہوریت ہے ازادی ازادی لیکن ازادی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کہیں سے ازادی نظر نہیں آرہی اور بے حسی بے حسی کا آپ عالم دیکھئے تو ایک تو وہ جو ہے وہ آپ ان کی وہ درج نہیں ہوئی وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو عوام تکلیف میں ہے بیٹھی بھی ہے لب اس میں ان کو کوئی احساس کہیں نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے تکلیف میں ہے جو بھی ہے اگر آپ نے ایک طاقت کی ایک ایسا گھمند ہے شاید ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ عوام کو عوام ہی نہیں سمجھتے دیکھیں کتنے یہ پچھلے پندرہ مہینوں میں مذاکرات کے نام پر کتنا ٹائم ضائع کیا گیا کہ روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں انہی کو چائے بسکٹ انہی کو پائے کھلائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو بلکل خون سے نلا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں دیکھا کہ ستر سیونٹی سیونٹی ڈیشز بنائی گئی ہیں آپ یہ دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی غریب کے لیے ایک روٹی کا بھی آپ نے انتظام کیا ہو اپنے مفاد اپنے مقصد کے لیے آپ نے دسترخان سجا دیا آپ کسی غریبوں کے لیے سجائیے نا اللہ کرے یہ جذبہ اگر آپ نے آگے تو آپ کو اگینس اٹھنے والا ہی نہیں ہوگا آپ اپنی کردار کو ایسا بنا لیں بادشاہ اگر ایسا ہو وزیراعظم ایسا ہو میڈیا لاکھ اس کے خلاف کوئی ایسی ساتھشے کرتا ہے جن کی آلیڈی دیکھیں آپ سیر ہوئے جو پیسے والے جو کھاتے پرودگار نے دیا وائے آپ ان کے لیے دسترخان بچھا رہے اور ایک غریب جو بیٹھا سی فیس روٹی اور مکان کی سلسلے میں کہ کتنی مہنگائی ہے کس طرح ظلم ہو رہا ہے اچھا وہی بات ہے نا ہمارا وہ سیاسی کلچر ایسا ہے نا کہ ہم نے چند لوگوں کو ان کے لیے دسترخان بچھایا جیسے کل بھی وہ یا ایک کردار مشہور ہو گیا گلو بٹ ٹائپ جو لوگ ہیں محلے میں شہروں میں ہم نے بجائے کہ دس ہزار غریبوں کا کام کرنے کے ہم دس گلو بٹو کو کھلا دیں گے گلو بٹو کو اپنے ساتھ رکھ لیا جو تھانے کچہری میں تھانے کچہری میں وہ جو ہے اس حوالے سے جو اپنا اثر و سوک رکھتے ہیں تھانے دار تک جس کی رسائی ہے اور لوگوں کو پھر اپنے اوپر وہ مسلط کرنے لوگوں کا بھی قصور ہے نا کہ اپنے اوپر مسلط کرنے دے دیا کسی بھی محلے میں کوئی بھی اس طرح کا اگر دہشتگرد ہے کوئی منشیات فروش ہے ہم نے اس کو اپنا گروہ منا لیا ہم نے اس کو اپنا کونسلر ایم این ایم پی ہم نے ایسے لوگوں کو آپ نے اس کی طاقت پر آپ گھوانڈ کر رہے ہیں اور جو ایک صحیح طاقت والی چیز پر وردگار بیٹھا ہے اسے آپ بلکل مطلب آپ کے ذہن میں نہیں کہ اسے پر کوئی چیز ہے جس کی عظیم طاقت ہے مطلب ایک چند اسے کہیں گے آپ جیسے کہ اس خراب اس کے انداز میں کہنا چاہیے کہ ہونڈا گردی کہ آپ نے انتہا کر دی کہ لوگوں کو مطلب کس طرح مار رہے ہیں کس طرح گولیاں کر رہے ہیں مطلب ایک محذب اور اسلامی کنٹری کہلانے کے لیے ہم اس لائق نہیں کہ ہم کہیں میں کچھش کروں گا بریک کے بعد ایک تصویر دکھائیں کیونکہ بہت سے ایسی تصاویر تو ہم یہاں یوکے میں آف کام رولز کے مطابق دکھائی نہیں سکتے کہ خون سے لطپت اور جو خواتین تک کو گولیاں ماری گئی لیکن ایک تصویر ضرور کہ بزرگوں کو مارا جا رہا ہے لاتھیاں ماری جا رہی ہیں اور پڑی سوالیں نہتے ہیں دکھ ہویا کس طرح سے ان کے بالوں کو نوچ کے گسیر کے لیے جا رہا ہے کس ایک جانور کچھ اس طرح گسیردہ کر جاتا ہے یہ کس کا آرڈر ہوتا ہے یا یہ حکمران کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے کہ جب اس حالات لاہور میں مارڈل ٹاؤن میں چل رہے ہو اور وہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ فوٹو کے چوانے کے لیے اگر کسی بچی کے ساتھ برمتی ہوتی وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کسی لوگوں کو موتل کرنا ہو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ چودہ پندرہ گھنٹے انہی کے اپنے محلے میں یہ سادرہ کھیل چلتا رہا اور ان کو پتہ نہ ہو ان کو نہ پتہ ہو نواشی صاحب کو پتہ نہ ہو تو یہ اب وہ دو چلا گیا وہ پچاسی بے کل تو میں وہ پچاسی کی بات کر رہا تھا اور یہ اس وقت جو دو ہزار چودہ انتیس سال اس نے تھوڑا میڈیا کی کہ ایک تو وقت وہ تھا کہ جب سرکاری چینل تھا کچھ بھی ہو جاتا اس نے جو حکومت حکبران ہے یا حکومت ہے اس کی حوالے سے انہوں نے اپنا پروپیگنڈا پیش کرنا ہے اپوزیشن یہ بھٹو دور میں بھی یہ بہت سے دوروں میں کوڑے تک لگے ہیں لیکن کسی بھی اخبار میں اس کی خبر چھاپنے کی ممانت تھی چینل تو اس وقت تھا ہی ہے اور اس حوالے سے جو بھی حکومت بن جاتی مجھے یاد ہے کہ جب سرکاری چینل پہ ایک ایسی لائبریری ہے جس میں جیسے فرض کیا پیپرس پارٹی کی حکومت بنی ہے تو نون لیگ یا مسلم لیگ کے خلاف جو بھی مواد ہے ان سرکاری چینل میں وہ پڑا ہے نون لیگ والی یا مسلم لیگ کی حکومت بنی ہے پیپرس پارٹی کے خلاف جو بھی مواد ہے وہ بھی انہوں نے ایک خانے میں رکھا ہوا ہے تو پہلے یہ چل رہا تھا سرکاری چینل پہ ایک آیا دوسرے کو اس نے وہ دھیڑ کے رکھ گیا تو وہ سرکاری لوگ بھی وہ بڑے سیانے ہیں کہ چلیں ہمارا کام چلتا رہے ہم نے اپنے جو بھی حکمرانہ ہیں ان کو راضی رکھنا ہے لیکن اس وقت جو دور چل رہا ہے میڈیا آزاد میڈیا ہے جیسے ہم نے وہ مارڈل ٹاؤن فوٹیج سرکاری چینل ہوتا تو کون دکھاتا لیکن مارڈل ٹاؤن فوٹیج جو ہے باریس جو بزرگ ہیں ان پر آٹھ ہٹ پولیس والے جب لاتھیا مار رہے ہیں اور کل جو رپورٹ آگئی اس تحقیقاتی رپورٹ میں کہ ادھر سے صرف جو ہیں وہ گولیوں کے بجائے پتھر جو ہیں وہ شاید پھیکے گئے ہوں گے یا نہتے لوگ وہ کیا کر سکتے ہیں پتھر بس پتھر پھیکے گئے اور وہ بھی اس میں بھی کوئی سچائی نہیں کہ کوئی پولیس والا اس پر کوئی زخمی ہوا ہو یا ایون کوئی حلاق تک ہوا ہو حالانکہ جھوٹ ایلزمات بات میں لگائے گے لیکن دوسری طرف جو پولیس کو پورا اختیار تھا کہ کوئی نہ دیکھے بچہ ہے نہ کوئی دیکھے عورت ہے نہ کوئی بزرگ ہے اور کس جواز کیا تھا بیریر اٹھانے یا وہ ایک اور مارل ٹاؤن بھرا پڑا ہے ان کے اپنی رہائش گاؤں پہ رائے ونڈ سے لے کے پوری کراچی تک بھی بلاولہوس میں آپ جا سکتے ہیں کہ پوری سڑکے بند ہیں ہر حکمران ہر ایم 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 پی اے کے سامنے گھر کے سامنے چوکی الگ میں پولیس کی کہ عام بندہ وہاں پر جائے نہیں سکتا تو کیا وجہ تھی کہ وہ جواز بنا کے بیریر ہٹانے ہیں نہتے لوگوں کو مار دیا گیا بچوں کو جو ہے وہ یتیم کر دیا گیا تو اس کا اب کیا جواب ہے اس حکومت کے پاس یا اب ان کے بھائی صاحب ہیں وہ چین چلے گئے ہیں کہ پیچھے جو بھی معاملہ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اگر ٹھیک ہوگے تو واپس آ جائیں گے ہو سکتا ہے براستہ چین وہ ادھر لندن پہنچائیں اور نواز شیف صاحب کبھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ وہ آج کل میں ترکی روانہ ہونے والے ہیں تو یہ سارا جو کھیل ہے آج تقریر شکریر کر لی ہے سٹانس دیکھیں گے الٹی میٹم کے ٹائم ختم ہو رہے تو یہ دونوں بھائی تو ویسے اڑان بھر چکے ہیں تو ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں ایک نعرہ لکھا ہوتا تھا نا کہ ایک جملہ ہے کہ ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں تو یہ والا معاملہ ہوگا کہ یہ دوبارہ ہم شاید ہاتھ ملتے رہ جائیں اب جب تک اعتصاب نہیں ہوگا جو قاتل ہے وہ کٹیرے میں نہیں آئے گا ہم لاکھ اپنے پاکستان کے حوالے سے چینج کی بات کرتے رہے تبدیلی کی بات کرتے رہے لیکن جب تک جو مجرم ہے اس کو سزا نہیں ملے گی چاہے اس وقت جو قید میں ان کو اور جو ابھی پکڑے بھی نہیں گئے ان کو جب تک سزا ہی نہیں ملے گی پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکے گا تھوڑا سا میڈیا کے والے سلسلہ بتائیے گا کہ وہ جو بالکل سناٹے والا دور تھا اور اس وقت جو کاؤنڈاؤن والا سلسلہ ہے وہ بھی بہت ہائپ ہے کہ وہ بھی دو گھنٹے بیس منٹ رہے گے انیس منٹ رہے گے جیسے وہ روزہ کلنے والا ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے تو یہ دونوں انتہائیں کیسے ہیں اللہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس ایک سرکاری چینل ہوتا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا جو ازاد ہوا اور اس میں اور پرائیویٹ چینلز بھی آ گئے تو اس کے آنے سے کافی ایورنیس عمام میں ہوئی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں حضرت بات کروں مجھے صاحب جی حضرت صاحب بہت شکریہ جی ابھی آپ نے ایک بس حبات کہ کس کے دست پر اپنا لہوت خلاش کروں جی سب میں دپینے ہوئے ہیں جستا نے بالکل صاحب تو اسی کے آگے میں یہ کہوں گا کہ یہ جب باتیں ہو رہی ہیں تمام کہ اگرے نہ موت زمین سے تو اور کیا ہوگا کہ بیج زہر کے باتے گئے کسانوں میں حکم رہا جب سے خداوں کے قبیلے ہو گئے سرخ دریہ ہو گئے انسان پیلے ہو گئے بے شک دیکھیں یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ایف آئی آر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کی انلسٹیگیشن کی جائے کہ جن پر کے انظام دھرے ہیں یہ معاملہ سیشن کورٹ سے بھی آگے ہو گیا ہائی کورٹ سے بھی آگے ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک انلسٹیگیشن کی ریجسٹریشن ہے اس میں جو فیکٹس ہیں وہ تو سب کے سامنے موجود ہیں ان میں تو کوئی تبدیل ہی نہیں ہے صرف ہی انلسٹیگیشن کرنی ہے آپ کو کہ جب انہوں نے ایک کورٹ میں یہ بات کو کہہ دیا ہے کہ جو ملزم ہیں ان میں دو نام انہیں کلیر بٹا دیئے ایک وزیر اعظم ہے اور ایک وزیر اعلی ہے تو اب ایک تو اخلاقی جواز ہے کہ کیا ایسا وزیر اعظم جس کے اگینس ایف آئی آر میں نام شامل ہو گیا ہے کیا اس کا کوئی اخلاقی جواز کسی بھی نکتہ نظر سے ہو سکتا ہے کیا ہوئے کہ جمہوریت میں وزیر اعظم رہ سکتا ہے چلیے وزیر اعلیٰ کی تو بات دوسری ہے لیکن وزیر اعظم کا آپ سوچی ہے حکومت تو اس کی ہے نا اسی کی پارٹی کی ذمہ داری ہے تو اخلاقی جواز تو کوئی سر اثر بنتا ہی نہیں ہے اچھا عزم صاحب ان کا تھوڑا سا آپ کو نل لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں کوئی اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے نہیں نہیں اخلاقیات تو بہت دور کی بات ہے ان کے اندر اگر ذرا سے بھی عوام کا عوام کا ڈرد ہو اور ان کی مشکلات اور ان کی زندگی جو ایک حکوم راہ کیسے میداری آتی ہے چاہے وہ ایک ایمین ہو یا ایک چاہے لوگ رسم ہی تو کوئی بھی نمبر ہو اگر آپ اس کا پورا سر بھی کر لیں تو میں ڈعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید نمیہ میں پرسنٹ جو ہیں اس صرف اس ایملیوں میں جاتے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے گھر کی حکومت تائم کر رکھئے مزید العالی صاحب نے چھچے عوضے اپنے لئے رکھے ہوئے ہیں ادھر ان کی فیملی کی ہیں جیسے ابھی میں نے بتایا یہ ساری چیزیں کہ سب پولی پولی فیملی جہاں یہ سب کچھ ہو گئے ہیں تو وہی بات جو میں نے کہی کہ حکوم راہ جب سے پڑاوں کے طبیلے ہو گئے ہیں تو کہنے کا مصد ہی یہ تو صرف اپنے حکومت جتا رہے ہیں آپ کو کہنے سے کیا واسطہ ہے جمہوریت کا تو مقصد ہی ہے یہ ساری کہ آپ جمہور یعنی عوام کی خدمت ہے گورنمنٹ آف ڈا پیپل بائی ڈا پیپل فور ڈا پیپل اور صحیح معنی میں اگر اس کو ہم اپنی اسلامی سپرٹ میں دیکھیں یہ تو ایک ویسٹرن ڈیموکریٹی کے کنسپٹ ہے اگر آپ اسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ ڈیموز جو ہیں اسیوں کیسے ہوئے تھے اس میں یہ ہی تھا کہ جو حجوم تھا اس نے اس پاور کو حاصل کر دیا اور اپنے حساب سے انہوں نے ہر چیز کو جمہوریت کا نام دے دیا صحیح معنی میں اسلامی جمہوریت کا تو یہ کنسپٹ ہے ہی نہیں اور ایک question اور بھی ہرائید ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں واقع اسلام میں جمہوریت ہے کیونکہ اسلام میں صحیح معنی میں تو حکومت اللہ کی ہے آپ کو تو صرف اس کی رسائی تک جو ہے وہ حق حاصل ہے اگر آپ کو ایک نائنساف بردوں کے ساتھ کریں گے تو لا مالا اس کو اسلامی جمہوریت نہیں کہا جا سکتا اور یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اپنی انا کے لیے اپنی افتدار کے خاطر فرائی کو بھی نہیں کٹوا ہے جا رہا ہے اس وقت کے جب تک شاید سپرین کورٹ تک میں چل جائیں گے یہ معاملہ یہ اس سمجھی کے سمجھ بھی نہیں آتا ہے بس یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں بچارے وہ ان کے اندر لا مالا پچھلے بارہ تیرہ دن ہو سے جو بھی ہے جناب پچھ رہے ہیں اپنے صبر کا اپنے استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو صلاحیت ہیں عوام کی جو ہیں بس کاش ہمیں امید اس پاتھ کا ضرور افسوس رہے گا کہ ہمارے جو ہم اتحاد کی بیسس پر جس چیز کو اٹھانا چاہتے تھے یا تینی طور سے جس میں ہمارے تمام اسلامی علوما جو ہیں بچارے کسی بھی مدر فکر سے ہوتے وہ بھی اس میں عوام کی خاطر ساتھ دیتے ہیں عوام کی جمہوریت کی خاطر ساتھ دیتے ہیں اور یہ جو تمام تنظیمیں اپنی اپنی لسانیت اور یہ دیکھیں نا جب یہ سیکٹیرین پولیٹیکل چیزیں ہیں اور تمام یہ چیزیں اتھنک چیزیں ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہیں تو یہ تو خودی خطرے کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہیں سنگیم آپ ایسے موقع پر ہمارے انگر چونکہ اتحاد نہیں ہے جب اتحاد نہیں ہوتا ہے تو یہی افرہ تفری پھیلتی ہے جیسے اقبال نے کہا تو میں پھر ختم کرتا ہوں کہ تمہاری تحذیب اپنے انگر سے آپ ہی خود پیشی کرے گی جو اشاطہ نازد پر عشیہ نہ بنے گا ناپائے دار ہوگا یہ بات ہم علیہ السلام میں موجود ہے بلکل صحیح سے بہت شکریہ مہترم عزیز صاحب منچسٹر سے بہت اچھا گفتگو کرتے ہیں بہت حالات کی حساب سے مطلب وہ اشار کو پڑتے ہیں بلکل صحیح اور یہ ہمارے جیسے دیکھیں ایسے لوگ پاکستان میں اور نوازشیف صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ زیادہ شہو رکھتی ہے بزرگ تو ہیں جو پاکستان جو بنانے والے تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا یا جن کو واقعی ہمارا حکمران ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بنے یا ان کو آگے ہی نہیں آنے دیا گیا لیکن کچھ جو ایسے جو خاندان تھے کوئی آٹھ دس بیس جو ایسے خاندان ہیں انہوں نے مختلف جماعتیں بنا لیئے اپنے گروپ بنا لیئے ایک دعویٰ بول دیا ہے اور ساٹھ ستر سال انہوں نے یہ حکومت کی ہے ایک اور کھولو اسلام علیکم وآلیکم اسلام بھائی فروق اور میری بہن کو بھی اسلام علیکم جی میربانی علی جان شاہ سے کل سے یہ خبر آئی ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ ملزم ہیں ان لوگوں پر فرد جرم آئید کرنی چاہیے تو کیا آپ کے خیال میں یہ پنجاب حکومت کے ایک طریقہ نہیں ہے کہ دنیا کو یہ باور کریا جائے کہ عدالتیں آزاد ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اگر یہ حکم دیتی ہیں تو کل وہ دوسرا حکم نہیں دے سکتی ہیں تو کیا یہ ایک دوسری طرف سے پنجاب حکومت کی چال ہی نہیں ہو سکتی کہ تاثر یہ دیا جائے کہ عدالتیں تو آزاد ہیں اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں اور جب صحیح فیصلے کا موقع آئے تو اس کو ہم اپنی مرضی سے پھر موڑ لیں پہلے تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے پہلے ایسے ہی ہوتا رہا ہے شاہ صاحب بلکہ عدالتیں ہی اپنے مرضی کی کام کرواتی رہی ہیں یہ حکمران ان کے ساتھ اور وہ حکمرانوں کے ساتھ یہی بات ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات جب بھی کوئی نئی حکومت پاکستان میں آئے تو یہ جتے بھی ججز ہیں یہ کی کوالیفکیشن چیک کریں اور چیک کریں کہ کون سا کس نے کیا فیصلہ دیا ہے اگر ان کے فیصلوں میں کچھ ایسی باتیں نظر آتی ہیں تو ان ججزوں کو بھی فارق دیا جائے جب تک عدالتی نظام صحیح نہیں ہوگا ہمارے ملک میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا دوسرا پلیس کو ٹھیک ہونا کرنا پڑے گا شکریہ جی بہت شکریہ جی لیکن ہم کس کس چیز کا نام نہیں کس کس محکمے کا نام نہیں لیکن یہ جو گنے چونے جو محکمے گنے چونے ایک حکومت ہے پارلیمنٹ ہے عدلیہ ہے یہ جو ایسے محکمے جو آگے پھر وہ ستون ہے ریاست کا تو اگر یہ ٹھیک ہوں گے نیچے سب ٹھیک ہوں گے اور دیکھیں فوج جو ہے یہ بھی تو ایک ادارہ ہے اس میں کوئی اس قسم کی ہم نے کئی بات بہت کم سنی جاتی ہے کہ اس میں کوئی کرپشن ہو گئی یا اس حوالے سے کسی کے ساتھ نائنصافی ہو گئی بہت کم ہوتے ہیں لیکن جو دیگر عدالتیں ہیں اس میں جج کون بن جاتا ہے اور یہ ہمارا سسٹم بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ سب کچھ وہ دہشتگردی کر رہا ہے اس کی زمانت بھی ہو جاتی ہے اور جسٹس باکر صاحب جن کے اوپر حملہ ہوا شیعہ کلنگ سے مطالق جو ایک حملہ تھا کراچی میں کوئی سات آٹھ دس جو ہے ان کے محافظ جو وہ بھی شہید ہو گئے ان کی اپنی ہیرنگ نہیں ہو رہی ان کے کیس کی تو اس سے آپ اندازہ لگانے کے ہمارا عدالتی نظام کیا ہے ناظرین اس پر واپس آ کے بات کرتے ہیں جو فیصلے کی گھڑی ہے کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے کفرن کبریں سب کو دے ہوئی ہیں اور دوسری طرح ناظرین صاحب جو وزیراعظم ہے انہوں نے صاف ایک واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ اس طرح جائیں گے نہیں تو کیا ہوگا ملک میں آنے والے وقت میں اس سے بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد